اس لیے یہ ہزار سالہ بادشاہت کے شروع ہونے سے پہلے زندہ کیے گئے اور باقی جو لوگ تھے انہیں ہزار سالہ بادشاہت کے بعد زندہ کیا گیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ دوسری موت کا اختیار ہے یعنی کہ یہاں جن کو زندہ نہیں کیا گیا وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح سو کے عظیم و جنلی اللہ میں آپ کے سلام تھے میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلے میں ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک بھائی ہیں اے بی ای ایل ہیش وائی ٹی انہوں نے سوال کیا پروفیسر صاحب مسیح میں آپ کو سلام میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم مکاشوہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بیسویں باپ کی پانچویں آیت میں کچھ نہیں لکھا ہے اور جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہو لیے باقی مرد زندہ نہ ہوئے پہلی قیامت یہی ہے آگے وہ اپنا سوال پوچھتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے کہ باقی کے مرد زندہ نہ کیے گئے آپ کا شاگر سائمن از حیدر آباد میں جب اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو اس حوالے کو سمجھنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں پیش آنی چاہیے کیونکہ اگر آپ چوتھی آیت کے ساتھ ملا کر اس حوالے کو پڑھیں گے تو چوتھی آیت اور پانچویں آیت ایک دوسرے کی آسانی سے تشریح کر دیں گے کیونکہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ پانچویں آیت اس لیے لکھی گئی ہو کہ وہ چوتھی آیت کے ساتھ ملا کر نہ پڑھی جائیں یا گزشتہ بیس ابواب کے ساتھ ملا کر نہ دیکھے جائے بلکہ اس کو بالکل علیدہ کر کے دیکھا جائے یہ تصور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں کہ لوگ ایک آیت کو اٹھاتے ہیں نہ اس کا پسمنظر دیکھتے ہیں نہ اس سے پشلی آیت دیکھتے ہیں نہ اس سے اگلی آیت دیکھتے ہیں اور بڑے واضح طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہاں تو صرف یہ لکھا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے یہاں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جب بھی کسی آیت کی سمجھ نہ آئے تو اس سے پہلے اور بعد کی آیات اگر آپ پڑھنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ بالکل واضح ہیں آئے ہم چوتھی آیت سے پڑھتے ہیں پھر میں نے تخت دیکھیں اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپورت کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسو کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کٹے گئے تھے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کے پرستش کی تھی نہ اس کے بدکیوں نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے سات بادشاہی کرتے رہے یعنی کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کی وفاداری میں اپنی زندگی گزاری اور اپنے آخری دم تک وہ مسیح خداون کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مسیح کے مطابق نہ ہو اور یہاں پر لکھا ہے جن کے سر یسو کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کٹے گئے تھے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بدکی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی اور یہاں لکھا ہے وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے اب یہاں بلکل واضح ہے کہ جو خداون یسو مسیح کے ساتھ وفادار تھے انہیں مسیح خداون نے زندہ کیا اور باقی جو تھے انہیں ابھی زندہ نہیں کیا گیا یہاں تک اس آیت کو دوبارہ بیان کیا گیا اگلی آیت میں کہ یہاں زندہ جن لوگوں کو کیا گیا وہ کون ہیں اور آگے اسی آیت کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہو رہی ہے باقی مردے زندہ نہ ہوئے یہاں پر ایک دسٹنکشن ایک فرق دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہزار سالہ بادشاہت کرنے والے جو ہیں مسیح خداون کے ساتھ وہ دراصل وہ ہیں جو اس کے ساتھ وفادار رہے اور باقی کے جو مردے ہیں وہ ابھی زندہ نہیں کیے گئے تھے اب آگے جب آپ دیکھیں گے یہاں آپ کو ملے گا چھٹی آیت میں مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے ایسو پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے قاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہی کریں گے یعنی کہ جو خداونی عیسو مسیح کے ساتھ وفادار ہیں وہ پہلی قیامت میں شریک ہوں گے اور باقی جو ہیں وہ ایسے ہیں جن پہ دوسری موت کا اختیار ہیں کیونکہ وہ اس پہلی قیامت میں زندہ نہیں کیے گئے ہیں اب یہاں پر فرق کو سمجھے یہاں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو خداونی عیسو مسیح کے ہیں جو اس کے ساتھ وفادار ہیں جو اپنی زندگی اسے دیتے ہیں جو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتے ہیں جو اپنی زندگی میں ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جنہیں وہ گناہ کنسیڈر کرتے ہیں وہ اپنی زندگی مسیح خداونی کے لیے گزارتے ہیں وہ بدیوں سے گناہوں سے آزمائشوں سے ان تمام چیزوں سے گزر جاتے ہیں آزمائش آئی اور انہوں نے مسیح خداون کی وفاداری میں اپنی جان تک دے دی انہوں نے نہ کبھی کسی حیوان کی پرستش کی یعنی کہ خداونی عیسو مسیح سے دائیں یا بائیں نہیں مڑے بلکہ مسیح خداون کے پیچھے چلتے رہے نہ انہوں نے کسی بدھ کی پرستش کی نہ ہی انہوں نے اپنی زندگی میں کسی چیز کو اتنا بڑا بننے دیا کہ جس کی خاطر وہ مسیح کو ہی چھوڑ دیں اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی یعنی کہ یہ وہ بات ہے کہ جب آپ روپے پیسے کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب بھی چھے سو چھے سٹھ کا ذکر آتا ہے مارک آف دا بیسٹ کی بات کی جاتی ہیں تو سب سے اہم بات جو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کھا نہیں سکیں گے پی نہیں سکیں گے خریداری نہیں کر سکیں گے یہ نہیں کر سکیں گے وہ نہیں کر سکیں گے اور ایسا کرنے کے وسیلے سے وہ دراصل اپنے آپ کو مجبور پاتے اور مجبوری کی حالت میں وہ کیا کرتے ہیں وہ مارک آف دا بیسٹ جو ہے جس کو چھے سو چھے سٹھ کا جاتا ہے اس کو لے لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بہت سارے لوگوں نے کہا یہ چھے سو چھے سٹھ ہے وہ چھے سٹھ ہے جب لوگوں کو انجیکشن لگنا شروع ہوئے تب لوگوں نے کہا یہ چھے سو چھے سٹھ ہے جب لوگوں نے پولیوں کے کترے پینا شروع کیا تو لوگوں نے کہا یہ چھے سو چھے سٹھ ہے جب کرونا آیا تو پتہ چلا کہ کرونا میں کوئی نینو چپس ڈال دی گئی ہیں جو نینو چپ انسان کے اندر جائیں گی اور وہ انسان کو کنٹرول کریں گی یہ کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے یہ دراصل چھے سو چھے سٹھ کا نشان ہے بعد میں کہا گیا روپیہ پیسہ ختم ہو جائے گا پلاسٹک منی آ جائے گی پلاسٹک منی ختم ہو جائے گی اور آپ کے پاس آر ایف آئی ڈی چپ آ جائیں گی جو آپ کے اندر لگا دی جائیں گی اب کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی آ کے بات چلے گی آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں بہت سارے پیجرز ہیں جو کہ پھٹ گئے بہت سارے الیکٹرونکس کی چیزیں ہیں جو پھٹ گئیں جب ان ساری چیزوں کی بات چیت ہو رہی تھی تو بتایا گیا کہ دراصل جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے بیچ میں بیٹری پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو اب ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ آپ کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کو ایسے کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھنی چاہے جس میں بیٹری اور آپ پھر کیا کریں گے کہ بیٹری کی تمام چیزیں اپنے سے جدا کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو ایسا موبائل چاہیے جو آپ کے جسم کے ذریعے سے چلے جیسے بازی میں آپ جانتے ہیں کچھ گھڑیاں ہوتی تھی جس کے بیچ میں کچھ ایسا میکنیزم ہوتا تھا کہ جب آپ اسے پیل لیتے تھے تو وہ آپ کی دل کی دھڑکن سے یا آپ کے ہاتھ کی مومنٹ سے چلنا شروع کر دیتی تھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے موبائل بنائے جائیں گے جو آپ کے دل کی دھڑکن اور آپ کے ہاتھ کی مومنٹ سے چلنا شروع کر دیں گے اس لیے اب آپ کو چھے سو چھے سٹھ کے اس نشان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے جس میں آپ اپنی جسم کے ساتھ موبائل کو منسلک کرنیں گے بعد پھر وہیں آ گئی ہے کہ صرف روپے پیسے کی خاطر کھانے پینے کی خاطر اور زندہ رہنے کی خاطر ان لوگوں نے چھاپ لے لی ہے لیکن یہاں پر جو چوتھی آیت میں زندہ ہوئے ہیں وہ وہ ہیں جنہوں نے چھاپ نہیں لی جنہوں نے کوئی ایسا نشان اپنے پر نہیں لیا جو شاید کوئی انسان لے لیتا انہوں نے نہیں لیا اپنی گردنے پیش کر دی کہ اگر اسے کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹ دو لیکن ہم مسیح کو نہیں چھوڑ سکے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے اندر مسیح کو ایسے اتار لیں کہ ہماری نسوں سے خون تو نکالا جا سکے ہمارے جسم سے روح کو تو علیہ دا کیا جا سکے لیکن ہمارے اندر سے مسیح خداون کی محبت کو اور وفاداری کو کبھی بھی علیہ دا نہ کیا جا سکے اس لیے ان لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا یہ کھڑے رہے مضبوطی کے ساتھ شروع ہونے سے پہلے زندہ کیے گئے اور باقی جو لوگ تھے انہیں ہزار سالہ بادشاہت کے بعد زندہ کیا گیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ دوسری موت کا اختیار ہے یعنی کہ یہاں جن کو زندہ نہیں کیا گیا وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سزا کے لیے زندہ ہونا ہے جنہیں خداون کے ساتھ بادشاہت کرنے کے لیے زندہ ہونا ہے وہ تو زندہ کیے جا چکے ہیں اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ پانچویں آیت کا جو آغاز ہے یہ دراصل چوتھی آیت کا جو اختتام ہے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے شکریہ